السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفعہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے لاغ ڈاؤن میں رمضان کیسے گزاریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام لما کتب علی اللہین من قبلكم لعلکم تتقون ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 183 پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم متقی اوپر حزگار بن جاؤ ناظرین اکرام میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں ابھی پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں چلی گئی ہے کرونا وارس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یہ وائرس پھیلتا ہوا وائرس ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے اس لئے ہم اور آپ گھر کے اندر ہیں لوگ ڈاؤن میں ہیں اب رمضان میں ہمیں اور آپ کو پیٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا یعنی روزے رکھنے ہیں تو رمضان کا مہینہ کیسے گزارے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ زیادہ نیکیاں جمع کرتے تھے گھر کے اندر رہا کر بھی اس سال میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں چودہ سو اکتالیس ہجری کے بات کر رہا ہوں ہم اور آپ گھر کے اندر رہا کر بھی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں نیکیاں کیسے جمع کریں گے گھر کے اندر رہیں افطار پارٹی تو نہیں کر سکتے تو کم سے کم غریبوں کے یہاں افطار بھیج دیا کریں سہری پارٹی نہیں کر سکتے تو سہری بھیج دیا کریں تو اسی طریقے سے کچھ چیز کی کمی تو رہے گی جیسا کہ افطار پارٹی کرتے تھے تو شال اڑھا دیتے تھے خوٹوں کی چلیتے تھے اخوار میں دیتے تھے اب یہ سب تو مجبوری ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر رہیے اور افطار لوگوں کو کرائیے غریبوں کا خیال لکھئے تو اسی طریقے سے مسجد کے اندر جا کر تراویہ کا احتمام کرتے تھے آپ گھر کے اندر تراویہ کا احتمام کیجئے افسوس ہوگا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا آج کوئی بچہ حافظ ہوتا تو گھر کے اندر تراویہ پڑھا دیتا تو اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ تو بنا دیے ہوتے تو آج مجبوری میں کام آتا تو کہ باہر سے کسی کو لا نہیں سکتے تو گھر کے اندر جتنے لوگوں کو قرآن جتنا یاد ہے بس اتنا ہی تراویہ کا احتمام کر لیں جتنی صورتیں یاد ہیں چاہے چھوٹی صورت ہو بڑی صورت ہو بس اسی میں تراویہ کو دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں جیسے جتنی بھی صورتیں یاد ہیں ایک صورت کو بھی بار بار ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر احتمام کیجئے پھر اسی طریقے سے اگر کوئی حافظ آپ گھر کے اندر ہے اس کی عمر کم ہی کیوں نہ ہو اگر ہیں تو وہ تراویہ پڑھا ہے دوسرے لوگ ان کے پیچھے تراویہ پڑھا ہے بزرگ لوگ تراویہ پڑھا ہے اگر کوئی بچی حافظہ ہے تو وہ تراویہ پڑھا ہے اور وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے روزے رکھیں ہاں جو آدمی بیمار ہے یا کہیں سفر میں ابھی تو سفر بھی نہیں کر سکتے لیکن جو بیمار ہے تو وہ بعد میں روزہ پورا کر لے پھر اسی طریقے سے جو عورت دودھ پلا رہی ہے یا جس کے پیٹ میں بچہ ہے تکلیف ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے ابھی روزہ نہ رکھے پھر اسی طریقے سے جس عورت کے روزے چھوڑ جاتے ہیں رمضان میں وہ بعد میں پورا کر لے کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طریقے سے شب قدر بھی ہے رمضان کے مہینے میں تو کیا کریں گھر کے اندر ہی رہیے جاگئے قرآن پڑھئے پڑھائیے سنیے سنائیے لگے رہیے نیکی آجمع کیجئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکمر کا ورد کیجئے اب اتقاف کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ اتقاف تو مسجد کے اندر ہے انشاءاللہ گھر کے اندر جو ہم اور آپ رہیں گے تو ضرور سواب ملے گا کیونکہ جب ہم صحیح حالت میں جونیک عمل کرتے تھے اگر ہم بیماری کے اندر آگئے پریشانی کے اندر آگئے تو اس میں عمل کر رہے ہیں تو اس کا سواب ضرور ملے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو گیدرنگ سے منع کیا جا رہا ہے اس سے بچیے افطار پارٹی سے بچیے خریداری وغیرہ کرنا ہو تو بھیر بھار نہیں لگانا ہے کوشش یہ کیجئے جتنا ہو سکے کم سے کم چیزوں میں کام چلا لیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور رمضان میں دیکھ لیجئے علماء خطباء رمضان میں جاتے تھے ترابی پڑھانے کے لیے درس دینے کے لیے آج علماء بھی گھر کے اندر ہیں بے گیر درس دیے ہوئے ہیں لیکن وہ گھر کے اندر سے کام کر رہے ہیں تو مسجد والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کم سے کم بے گیر محنت کے ہوئے اگر ان کی مسجد میں محنت نہیں ہوئی تو ان کا بھی خیال لکھیں حافظ صاحب ادھر ادھر جاتے تھے بچاری لوگوں کچھ نظرانیں مل جاتے تھے ان کا بھی خیال لکھا جائے یہ الگ بات ہے کہ اس سال سب چھٹی پر ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیال لکھنا ضروری ہے اگر ہم اور آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کیسے ہوگا عرب کے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ زکاة نکالتے ہیں کاش کے عجم کے علماء بھی ہم لوگ کے علماء بھی اتنے زیادہ پیسے والے ہو جاتے کہ زکاة نکال سنگے کاش میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عالم کو ہر حافظ صاحب کو اتنا پیسہ دے دے کہ وہ زکاة نکالنے والے ہو جائے آمین آپ بھی آمین بولیے آمین ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اپنے حافظ صاحب کا امام صاحب کا موزنوں کا خادموں کا رمضان کے مہینے میں خیال لکھنا ہے ترابی کا جو مسئلہ ہے اگر قرآن نہیں یاد ہے تو مجبوری میں قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا جو غلام تھا زکوان وہ مصف میں دیکھ کر ان کو ترابی پڑھاتا تھا صحیح بخاری کتاب الازان باب و امامت العبدی والمولا یہ غلام کی امامت کا باب تو مجبوری میں ایسا ہو سکتا تو گھبرائیے نہیں گھر کے اندر رہ کر بھی نیگیاں جمع کر سکتے ہیں افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ پیٹ کو بھی رمضان میں لوگ ڈاؤن کر دینا ہے اب صحری اتنا زیادہ مت کھا لیجئے کہ ڈھکارتے رہیے اور خواتین بھی صرف کھانے پکانے میں نہ رہے بلکہ وہ بھی ذرا وقت نکالیں نوافل کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں دینی دروس اور محاضرات سنیں یہ بہتر ہے علماء کے دروس وغیرہ گھر کے اندر رہ کے سنیے قرآن کی تفسیریں سنیے جو آپ کو اچھے لگے قرآن حدیث کے ساتھ سے جو باتیں بتاتے آپ ان کے دروس کو سنیے تو ہم اور آپ قرآن کو بھی سنیں قرآن کو بھی سنائیں کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینہ گھر کے اندر رہ کر بھی فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اللہ ہم سب کو رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دعامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ